خواتینوں حضرات ہم سب جانتے ہیں کہ موت کے بعد انسان کا جسم کچھ عرصے میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے اور سوائے ہڈیوں کے کچھ باقی نہیں رہتا مگر یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نیک ہستیوں کے مبارک اجسام دنیا سے رخصتی کے بعد بھی ہمیشہ تازہ پھولوں کی طرح مہکتے رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور اپنے دین کی حکانیت کے ایسے موجزے کبھی کبھی دکھلاتے ہیں کہ دیکھنے والے حیران ہو جاتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو آفاق میں بھی اور ان کے وجود میں بھی اپنے نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہی دین حق ہے پیپ لائف کی آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک ایسا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو دیکھ کر دنیا کی مایاناز شخصیات حیران رہ گئیں اور وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئیں دوستو یہ واقعہ کیا تھا؟ کیا منظر تھا کہ جس کو دیکھ کر پوری دنیا حیران ہو گئی؟ یہ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن تفصیلات میں جانے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے چلیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپ لائف کے سبسکرائبے بن جائیے تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو بھروت ملتا رہے دوستو یہ واقعہ 1932 میں عراق میں پیش آیا اس وقت عرب میں بادشاہت تھی حضرت عزیفہ بن یمنی اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ کی قبریں اس وقت جامعہ مسجد سلمان کے ہاتھے میں نہیں تھی بلکہ یہاں سے کافی فاصلے پر دریائے دجلہ اور مسجد سلمان کے درمیان کسی جگہ پر واقعہ تھی دوستو عراق کا بادشاہ ایک رات گہری نیم میں تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا تھا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابی دریائے دجلہ کے کنارے ہیں اور دریاء کا رخ تبدیل ہو رہا ہے اور پانی ہماری جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے حضیفہ بن یمنی رضی اللہ عنہ کی قبر میں پانی آ چکا ہے جبکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر بھی نم ہونے والی ہے اس لیے ہمیں یہاں سے نکال کر دریاء کے کنارے کچھ فاصلے پر دفن کیا جائے عراق کے بادشاہ نے یہ الفاظ خواب میں سنے لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی دوسری رات پھر یہی الفاظ سنائی دیے لیکن اس نے اب کی بار بھی توجہ نہ دی تیسری رات وہ خواب عراق کے مفتی آزم نوری سعید کو دکھائی دیا تو انہوں نے اسی وقت وزیراعظم کو ساتھ لیا اور بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گئے جب انہوں نے بادشاہ سے اپنا خواب بیان کیا تو بادشاہ چونکا اور وہ بولا کہ یہ خواب تو میں بھی دو بار دیکھ چکا ہوں اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور آخر بادشاہ نے مفتی آزم سے کہا کہ پہلے آپ قبروں کو کھودنے کا فتوہ دیں تب میں اس خواب کے متعلق عمل کروں گا مفتی آزم سے اس وقت قبروں کو کھودنے اور لاشوں کو نکال کر دوسری جگہ دفن کرنے کا فتوہ جاری کرا دیا گیا اور اب یہ فتوہ اور شاہی فرمان اخبارات میں شائع کر لیے گئے اور اعلان کیا گیا کہ عید قربان یعنی دس زلحج دونوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبروں کو کھودا جائے گا اخبارات میں جو ہی یہ خبر شائع ہوئی تو اسلامی دنیا میں بجلی کی طرح پھیل گئی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ حج کے دن تھے اور تمام دنیا سے مسلمان حج کے لیے مکہ اور مدینہ میں پہنچے ہوئے تھے انہوں نے درخواست کی کہ قبریں حج کے چند روز بعد کھولی جائیں تاکہ وہ سب بھی اس میں شرکت کر سکیں اسی طرح حجاز، مصر، شام، لبنان، فلسطین، ترکی اور ایران کے مسلمانوں سے شاہ عراق کے نام بے شمارتار پہنچے کہ ہم بھی اس موقع پر شرکت کرنا چاہتے ہیں لہٰذا تاریخ کو آگے بڑھا دیا جائے چنانچہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی اس خواہش پر دوسرا فرمان یہ جاری کیا گیا کہ اب یہ کام حج کے دس دن بات کیا جائے گا آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب قبروں کو کھولنا تھا دنیا بھر سے مسلمان وہاں پر جمع ہو گئے تھے اور دوپہر بارہ بجے لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں قبروں کو کھودا گیا جب قبر کی کھدائی ہوئی تو دیکھنے میں آیا کہ حضرت حزیفہ الیمنی رضی اللہ عنہ کی قبر میں کچھ پانی آ چکا تھا جبکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر میں نمی پیدا ہو چکی تھی حالانکہ دریائے دجلہ دو فرلانگ دور تھا تمام ممالک کے سفیر، عراقی حکومت کے تمام عراقین اور شاہ فیصل کی موجودگی میں پہلے حضرت حزیفہ بن الیمنی رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کو کرین کے ذریعے زمین سے اس طرح اوپر اٹھایا گیا کہ ان کی لاش کرین پر رکھے گئے سچیچر پر خود بخود آ گئی اب کرین سے سچیچر کو الگ کر کے شاہ فیصل، مفتی آزم اور وزیر جمہوریت نے سچیچر کو اپنے کندوں پر اٹھایا پھر اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی لاش کو بھی نکالا گیا جب لاشوں کو نکالا گیا تو دونوں لاشوں کے کفن بلکل محفوظ تھے یہاں تک کہ داری مبارک کے بال بھی بلکل محفوظ تھے لاشوں کو دیکھ کر بلکل بھی یقین نہیں آتا تھا کہ یہ تیرہ سو سال پہلے کی لاشیں ہیں بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کو وفات پائے مشکل سے دو یا تین گھنٹے ہوئے ہوں گے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دونوں اصحابہ اکرام کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھی اور دیکھنے والے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا سکتے تھے خواتین و حضرات وہاں ایک غیر مسلم ماہر امراض چشم بھی موجود تھا اس نے ناش مبارک کو دیکھ کر بتایا کہ ان کی آنکھوں میں ابھی تک وہ چمک موجود ہے جو کسی مردے کی آنکھوں میں انتقال کے کچھ دیر بعد بھی موجود نہیں رہ سکتی اس منظر کو دیکھنے کے لیے بڑی بڑی سکرینیں دور دور تک لگائی گئی تھی تاکہ جو لوگ براہراس قبروں کے پاس یہ عمل نہیں دیکھ سکتے وہ ان سکرینوں پر اس کا عکس دیکھ لیں خواتین و حضرات یہ سب کچھ دیکھنے والوں میں ایک جرمن فیزیولوجس بھی تھے جن کے سامنے یہ منظر تھا کہ تیرہ سو سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے دفنائے گئے مبارک جسم زندہ انسانوں سے بھی زیادہ تر و تازہ نظر آتے تھے انہوں نے بے اختیار مفتی آزم کے ہاتھ تھام لیے اور درخواست کی کہ انہیں مسلمان کیا جائے اس موقع پر بے شمار عیسائی اور یہودی بھی مسلمان ہوئے اور قبول اسلام کا یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا دجلہ کے کنارے سے دونوں صحابی اکرام کی قبول کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے مزار کے قریب منتقل کر دیا گیا جو کہ اس وقت بغداد شہر سے تیس میل کے فاصلے پر واقع تھا دوستو اللہ تعالیٰ کی قدرت انسان پر کبھی بھی ظاہر ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کو بتاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں موجود ہے اور وہی اس دنیا کا حقیقی مالک ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں کے مطابق چل کر زندگی گزارتے ہیں ان کی دنیا و آخرت دونوں ہی بہت اچھی اور کامیاب گزرتی ہیں ان دو صحابہ کی قبروں کو جب کھودا گیا تو یہ اندازہ لگانا بہت مشکل تھا کہ یہ کئی سو سال پرانی ہے بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی دو سے تین گھنٹے پہلے ہی موت ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو دیکھ کر لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے تھے دوستو اسلام کی تاریخ سے اس طرح کے اور بھی بہت زیادہ واقعات ملتے ہیں اسی طرح ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے کہ حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے دور حکومت میں مدینہ منورہ کے اندر نہریں کھودنے کا حکم دیا ایک نہر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پہلو میں نکل رہی تھی اور لاعلمی میں اچانک نہر کھودنے والا اوزار آپ کے پیر مبارک پر پڑ گیا اور آپ کا پاؤں کٹ گیا اور اس میں سے تازہ خون بے نکلا جبکہ آپ کو فوت ہوئے چالیس سال گزر چکے تھے یعنی چالیس سال بعد وہاں کھدائی کی جا رہی تھی تو اس دوران بھی حدثاتی طور پر پاؤں کٹ گیا اور قدم مبارک الگ ہو گیا اور اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا خواتین و حضرات وہ اللہ پاک جو بھی چاہے کر سکتا ہے اور اس کو ہر چیز کا علم ہے دوستو اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جسم مبارک دو مرتبہ قبر سے نکالا گیا ہے پہلی مرتبہ چھ ماہ کے بعد نکالا تو اسی حالت میں تھا جس طرح انہیں دفن کیا گیا تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے دوسری مرتبہ چالیس برس کے بعد اپنے والد یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی قبر کو کھوٹ کر ان کے مقدس جسم کو نکالا تو میں نے ان کو اسی حالت میں پایا کہ اپنے زخم پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے جب ان کا ہاتھ اٹھایا گیا تو زخم سے خون بہنے لگا پھر جب ہاتھ زخم پر رکھا گیا تو خون واپس بند ہو گیا اور ان کا کفن جو ایک چادر کا تھا وہ بالکل سلامت تھا خواتین و حضرات اب آپ کو اسی طرح کا ایک اور موجزاتی واقعہ بتاتے چلے نبی مہربان سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عیوب انساری کی قبر مبارک ترکی کے شہر استمبول میں عیوب سلطان مسجد کے اہاتے میں موجود ہے جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت مدینہ کے موقع پر سب سے پہلے عیوب انساری کے ہاں ہی مہمان بنے تھے اور مدینہ میں بہت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر قیام کریں اونٹنی جس کے گھر کے سامنے جا کر ٹھیرے گی آپ وہیں قیام کریں گے اور پھر اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی حضرت عیوب انساری کے گھر جا کر ٹھیری اور یوں آپ حضرت عیوب انساری کے مہمان بنے خواتینوں حضرات حضرت عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی وفات ترکی میں ہوئی اس وقت ترکی کا نام قسطنطنیہ تھا اور اسلامی لشکر قسطنطنیہ کے قریب پہنچ چکا تھا اور آپ بھی اس لشکر میں موجود تھے ابھی اسلامی لشکر حملہ آور نہیں ہوا تھا کہ وہاں تاؤن کی وبا پھیل گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھی اس کی لپیٹ میں آگئے اپنے انتقال سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے مجاہدین کو وسیعت فرمائی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جنازے کو جہاں تک ہو سکے لشکر کے ساتھ اگلے محاضوں پر لے جانا تاکہ جب اللہ تعالیٰ پوچھے کہ اے ابو عیوب چنانچہ جب لشکر اسلام کو استنطنیہ پر حملہ آور ہوا تو اس دوران آپ کا انتقال ہو چکا تھا اور جنازہ لشکر کے ساتھ لے جایا گیا استنطنیہ یعنی موجودہ استمبول کے ساحل پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی تدفین کی گئی اگلی صبح مقامی آبادی کے لوگ مجاہدین کے پاس آئے اور پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے تو بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ابو عیوب انساری کی ہے رومیوں نے کہا ہم نے رات بھر دیکھا کہ قبر سے ایک نور نکلتا ہے جو آسمان تک جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے رات بھر یہی کیفیت رہی اور یہ دیکھ کر ہمارے دلوں میں اسلام کی حقانیت اتر گئی ہے خواتین و حضرات یہ اللہ پاک کی قدرت تھی اللہ پاک مختلف واقعات کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنی قدرت دکھاتا رہتا ہے مگر بندہ ہی ہے کہ یہ بات نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور اس نے ہمیں اس دنیا میں خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے یہ دنیا ایک عارضی رہائشگاہ ہے اور اس نے ایک دن ختم ہونا ہے اور ہمیں اپنی حقیقی دنیا کی طرف جانا ہے اس دنیا میں ہم جو بھی کریں گے اسی کا بدلہ ہمیں ملے گا یعنی اگر ہم دنیا میں اچھے عمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں عجر و ثواب دیں گے اور اگر ہم برے کام کریں گے تو ہمارے لیے حقیقی دنیا میں بہت ہی سخت عذاب ہے اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسلام کی تعلیمات پر چلنے کی ہدایت دے ہمیں اس پر عمل کرنے کا ایک وسیلہ بنائے اور ہمارے لیے چیزوں کو آسان کرے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اس لیے ہمیں ان کی زندگی کے اصولوں کے مطابق چل کر رہنا چاہیے کیونکہ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے گا اور خواتین و حضرات اگر آپ کو اس ویڈیو سے ذرہ سے بھی انفارمیشن ملی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بوک اور ویڈس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ایسی ہی ویڈیوز مستقبل میں بھی حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپ لائف کے سبسکرائبر بن جائیے بہت جلد کسی نئی ویڈیو سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور اردگید کے لوگوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ